اس کا دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ میں ویو پوائنٹ پہ آپ بھارت اور نیو جلینڈ کے بھی چلے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا حال جانیں گے جو کی ایک طور سے ہائی لائچ سمجھ لیے بھارت کا دورہ دیئے گئے ٹارگٹ پان سو چالیس جو کی بہت ہی بڑا ٹارگٹ کے جواب میں نیو جلینڈ نے سٹمپ ہونے تک تیسرے دن ایک سو چالیس رن بنا لیے پانچ ویکٹ کے نقصان سے دن کی شروعات ہونے جب بھارت اتری تو اس کے دو ویکٹ جلد ہی گر گئے پہلے ہی لگ وقت دیر گھنٹوں کے اندر ایک گھنٹوں کے اندر بھارت کے دو ویکٹ گر چکے تھے جس میں کی مہنگ کا گروال اور پجارہ کا ویکٹ تھا کل جو کی تیسر سرن بیگر کسی نقصان سے آگے کھیلنا بھارت شروع کیا تو دو ویکٹ جلد ہی گر گئے جو کی پھر سے اجاج پٹیل کے دوارہ ہی دونوں کو پریلین کا راہ دکھایا گیا مہنگ کا گروال باسٹھ اور پجارہ سیتالیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے سوہم گل اور کوہلی کے بیچ اچھی ساجداری ہوئی پرندو یہ دونوں بھی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد شروع چالو ہوا اکچھر پٹیل کا جنہوں نے اکتالیس رن بنایا نیوزلینڈ کے طرف سے دوسرے پاری میں سب سے جیادہ ویکٹ لینے والے کی سوچی میں بھی ازاز پٹیل ہی رہے جو چار ویکٹ لیے حالانکہ وہ مہنگے ثابت ہوئے پرندو ویکٹ لینے میں بھی وہ آگے رہے ٹوٹل پانسو چالیس رنوں کا ٹارگٹ تھا جو کی دو سو چھہتر پہ ساتھ جب بھارت کا اسکور تھا تو بھارتی ایک اپتان ویرات کوہلی نے ڈکلیئر کا فیصلہ لیا اس کے جواب میں نیوزلینڈ کی خراب سروعت رہی اور اس کے کپتان جو کیل ٹوم لیتھم ال بی ڈبلو ہو گئے اشون کے تھوار دوارہ گینل پہ اس کے بعد ویلی انگ اور ڈیری میچل کے بیچ کچھ سائج داریا ہوئی پر پھر پھر سے ویلی انگ اشون کے ہی ہاتھوں سکار بنے اور اس کے بعد ڈیری میچل کا ایک آکرمند کاری جو کی پاری کھیلا گیا سات رنوں کا باندے گندوں نے پرنتو وہ بھی زیادہ دیٹک نہیں پائے اور اکچھر پٹیل کی دوارہ جہنت یادوں کے ہاتھوں کیچ کرایا گئے روش ٹیرر بہت تھی خراب سوٹ کھیل کر اور آؤٹ ہو گئے جو کی ایک چوکہ لگا چھے رن پہ ہی آؤٹ ہو گئے اسوین کے دوارہ یہ ایکسپینس ہولڈر ہونے کے باوجود بھی کافی خراب یہ نمبے سوٹ مارنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے اور ان کا بکت بھی اسوین نہیں لیا تو آج کے ناباد بلے باز میں ہنری نکلس جو چھتیس پہ اور راتین رویندر دو رن بنا کر ناباد رہے اور بھارت کی اور سے دوسرے پاری میں دن کا سماتھ ہونے تک تین وکٹ لے کر آشوین ٹاپ وکٹ گیٹر کے سوچی میں تھے اور اکچھر پتے لے اور جو پانچوہ وکٹ گیرا ٹوم بلینڈل جو کی وکٹ کیپر جیرو پہ آؤٹ ہوئے رن آؤٹ ہوئے جو سرکر بہت اور دیمان سا کے تھروک کرایا گیا یہ آپ مان سکتے ہو کہ یہ میچ پوری ہی طرح سے بھارت کے قبضے میں ہے اور اس میچ کو جیتنے کے لیے نیو جی لینڈ کے چار سو ماننا پرانتوس کے پانچ ہی وکٹ اکشیس ہے اور چوتھے دن کا آپ جانتے ہیں انڈیا میں جب ٹیشٹ ہوا چوتھے دن سپینر حاضی رہتا ہے اور انڈیا کے پاس تین مین فرنٹ لائنر سپینر ہے جو کی نیو جی لینڈ کو جلدی سمیتے میں کامیاب ہوئے میرے حیال سے فرشٹ یا سیکنڈ سیسن تک یہ میچ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو اسی طرح کے ہائلائٹ وغیرہ اگر جاننے ہوں کرکٹ میں آپ کا دلچسپی ہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو آن کر لے تاکہ ساری ویڈیو آپ کو میچ ختم ہوتے ہیں یا میچ سے اور بھی لے تو کوئی بھی ویڈیو آپ کو مہیا ہوگا موسیقی